ملہ کاشانی کہ مجھ سے بڑا علم نجوم کا جاننے والا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ علم نجوم کا جاننے والا کوئی نہیں ہے حکومت میں کسے لوگ علماء وغیرہ وغیرہ آئے اور ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ تُسے بڑا جاننے والا نہیں انہوں نے کہا مجھ سے بڑا ایک سلوات بڑھے محمد اور آل محمد بڑھا توجہ ہے مجھ سے بڑا علم نجوم کا جاننے والا روح زمین پہ کوئی نہیں ہے جب سب آجز آگئے تو ملہ کاشانی کے پاس باشاہ وقت نے قاسد بھیجا ملہ کاشانی شیعہ ہیں قاسد بھیجا کہ اے ملہ دربار میں آؤ کاشانی ساتھ دربار میں آئے اور جب دربار میں آئے اور جب ملہ کے معنی وہ نہیں ہے چھوٹا موٹا ہاں ہمارے یہ ملہ اتنا گھٹیا بنا دیا کہ جس نے داری رکھ لی ہائے ہائے ہمارے گستاد تھے ایران میں وہ کہا کرتے تھے کسی کی جو بہت عالم کا تذکرہ کرتے تھے وہ ملہ بود وہ بہت بڑا عالم تھا ملہ بہت بڑا عالم ملہ بہت بڑا عالم علامہ سے بھی آگے ہے ملہ بہت بڑا عالم تو ملہ کاشانی کو جب بلایا گیا تو ملہ صاحب پہنچے اور انہیں کہا باپشاہ مجھے کیوں بلایا ہے کہا بات یہ ہے اسلام پہ وقت پڑا ہے اما تمہاری حکومت پہ وقت ہے ہائے ہائے اسلام پہ وقت نہیں ہے اسلام کو تو بچانے والا بچا گیا تو کہلیں اچھا بتاؤ کیا بات ہے کہلیں گے ہمارے دربار میں ایک نصرانی آیا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم نجوم کا جاننے والا نہیں ہے ملہ نے کہا کہاں ہے وہ کہلیں وہ سامنے ہے ملہ اس کے پاس پہنچے اور پہنچ کے پوچھا کہ سنا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ علم نجوم کا جاننے والا تم سے بڑا کوئی نہیں ہے اس نے کہا ہاں روح زمین پر مجھ سے بڑا علم نجوم کا جاننے والا نہیں ہے تو ملہ کہتے ہیں کہ تم تو مجھے جاہل نظر آتا ہے وہ کہتا ہے ملہ میں نے تمہارے علم کا شورہ سنا تھا مگر تم تو بد اخلاق ہو تم کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا ملہ نے پلک کے کہا جو اپنے علم ہونے کا دعویٰ کریں وہ جاہل نہیں ہے تو اور کیا ہے سلامات پڑھیں محمد و علم محمد پڑھیں ہائے ہائے توجہ فرمائے علم کا تو کمال ہے جتنا عالم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منکسر المزاج ہو جاتا ہے خود کو تعلیم علم سمجھتا ہے کہاں کیا بات ہے کہتے ہیں کہتے ہیں بڑا کوئی جاہل نہیں ہے کہنے نہیں میں نے تمہارے علم کا شورہ سنا تھا آرہو آج پتا چلا کہ تم بد اخلاق بھی ہو مجھ سے بڑا واقعی علم نجوم کا جاننے والا کوئی نہیں ہے بس ملہ کاشانی نے اپنی قبع میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے کوئی چیز نکالی اور مٹھی میں بھیج کے کہا بتا اگر تُو علم نجوم کا اتنا بڑا عالم ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے ہرے نئے غور تو کرے میں کیا کہہ رہا ہے بتا بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس نصرانی نے کبھی مٹھی کو دیکھا کبھی زمین کو دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا ملہ نے چوٹ کی تو تو کہتا تھا بہت بڑا عالم ہے اور تو اتی سی بات نہیں بتا رہا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو آسمان کی بات کیا بتائے گا تو وہ پلٹ کے کہتا ہے اے ملہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہ ہو تیری مٹھی میں کیا ہے مگر سوچ یہ رہا ہوں کہ جو چیز مرنے کے بعد بھی قسمت والوں کو ملتی ہے تجھے زندگی میں کیسے مل گئی اللہ اکبر اللہ اکبر جو چیز مرنے کے بعد بھی صاحبان نصیب کو ملتی ہے خسمت والوں کو ملتی ہے تجھے زندگی میں کیسے مل گئی اللہ نے کہا بتا پہلیاں نہیں ہیں یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا علم کہتا ہے کہ تیری مٹھی میں خاک بہیشت ہے ارے کہاں ہیں خدا کی قسم کہاں ہیں میرا علم کہتا ہے کہ تیری مٹھی میں جنت کی خاک بہیشت ہے ملہ نے ہاتھ کو کھولا تیرا علم کہتا ہے خاک بہیشت ہے یہ تو تربت حسین کی مٹھی ہے کہ جس پہ میں سجدہ کیا کرتا ہوں جس پہ میں سجدہ کرتا ہوں بتا تو تیرا علم غلط ہے پلٹ کہ کہتا ہے ملہ میرا علم غلط نہیں ہے عقیدہ غلط ہو سکتا ہائے ہائے اللہ اکبر میرا علم غلط نہیں ہے ملہ نے کہا سوت وہ عظیم کتنا عظیم ہوگا حسین کے جس کی تربت کی مٹھی بھی جنت کی مٹھی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد باتا ہے